بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا کہ اسلام کے سب سے بڑے مخالف جہودی تھے یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کی بدترین سازش کی تھی اور ان کے دلوں میں نبی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی یہ نبی کو عام انسان کی طرح سمجھتے تھے اور پہلے اپنے نبیوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے اس لئے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سخت مخالفت کرنے لگے اور طرح طرح سے آپ کے خلاف پراپگینڈے کرنے لگے قرآن مجید میں ان لوگوں کی عزیتیں اور پراپگینڈوں کا ذکر بار بار موجود ہے یہ حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر واقعہ پیش رہا ہے کہ بہت سارے یہودیے کٹھے ہو کر لبید بھی ناسم کے پاس تھے کہ یہ بھی ایک یہودی تھا اور ماہر جادوگر تھا اس کا پورا حامدان اس کے بہن بھائی بھی جادوگر تھے انہوں نے دیکھا کہ لبید ایک نوجوان شخص ہے جو یہودی بھی ہے سمجھدار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے اس کے ذمہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کے دعوے دار ہیں انہوں نے ہم سب پر جادو کر رکھا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو یرگمال بناتے ہیں ان کے اوپر جادو کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان پر بھی جادو کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے اوپر الٹ ہو جاتا ہے خود اس کی نہوست میں گرفتار ہو جاتے ہیں ہم تمہیں بہت ساری قیمت ادا کریں گے اگر تم ہمارا یہ کام کر دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے ان کا زور ختم کر دو لبید بن آسم نے اس بات کی حامی بھر لی اور بظاہر اسلام بھی قبول کر لیا یہ آلہ درجہ کا منافق تھا اور نبی سے محبت کا دعوے دار بھی تھا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کر ساتھ رہا اس زوران اکثر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اور کنگا وغیرہ اٹھا کر لے جایا کرتا تھا اس کو جادو کرنے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے گیرے ہوئے بال چاہیے تھے لکھا ہے کہ یہ کام اس نے ایک چھوٹی سی بچی کے ذمہ لگایا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر جائیں اور کنگا کروائیں تو بال نیچے گیریں اٹھا کر لے آنا بظاہر اس نے آپ کی خدمت کی پھر اچانک وہ گم ہو گیا اور اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر جادو کا عمل شروع کر دیا جب جادو کا عمل مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھی اثر ہوتا مگر یہ کوئی حاصل نہ تھا بلکہ تھوڑی سی دیر کے لئے ہوتا تھا اس سارے عمل میں نبوت کے فرائز میں کوئی کمی یا کتاہی پیش نہیں آئی حتیٰ کہ جادو عروج پر پہنچ گیا کام کے بارے میں آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے مگر حقیقت میں نہیں کیا ہوتا تھا اس طوران کوئی غلط بات آپ کے موں سے نہ نکلی اور نہ ہی دافت و تبلیغ میں کوئی فرق آیا بلکہ دنیاوی کام جیسے روز مرا کے ہوتے ہیں ان میں کبھی بھی تردد پیدا ہوا جاتا جب اثر بڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی بیمار ہو گئے اور ایک روز آپ نے خواہ میں دیکھا کہ وہ شخص آپ سے ملنے آئے ایک پاؤں کی جانب بیٹا تھا اور دوسرا سر مبارک کی طرح بیٹا تھا جو سر کی طرح بیٹا تھا اس نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے کہا کس نے جادو کیا ہے تو دوسرے نے کہا ان پر لبید بن آسم جو قبیلہ بنوزری کا ایک شخص ہے اور وہ منافق ہے اس نے جادو کیا ہے پہلے شخص نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے دوسرے نے بتایا کہ کنگی اور بالوں میں پہلے نے پوچھا اچھا یہ کنگی اور بال کہاں رکھے ہیں تو دوسرے نے بتایا کہ نرخجور کے درخت کی چھال کے اندر پتھر کی چٹان کے تلے زربان کے کوئے میں آپ جب خواب سے بیدار ہوئے تو خوشی کے لہجے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں جو چیز معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے یعنی جادو اور بیماری کا مسئلہ جو تشویز کا باعث تھا وہ تشویز اب ختم ہو گئی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوئے کے پاس تشریف لائے مگر اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور بعض روایات میں لکھایا کہ اس کا پانی زرد ہو چکا تھا یہ شاید جادو کے اثر کی وجہ سے تھا آپ واپس تشریف لے گئے اور دو صحابہ یعنی حضرت سیدن علی المرتضی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ جادو والی یہ شیعہ نکال کر لے آئیں بعض روایات میں ہے کہ آپ نے خود ہی نکال لی تھی اور جب وہاں پہنچے تو ان درختوں کا منظر بلکل ایسے تھا جیسے وہ شیطان کے سر ہوں اور جادو کے اثر کی وجہ سے کومی کا پانی بلکل میلہ اور گدلہ ہو چکا تھا جیسے کسی نے اس میں مہندی ڈال رکھی ہو یہ جادو کی ہوئی چیزیں لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے چکے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کہ آخری دو صورتیں یعنی صورہ فلق اور صورہ ناس کو پڑھیں اور ان گیروں کو کھولیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گیرہ کھولتے پھر ایک آیت تلاوت فرماتے اور ایک گیرہ کھولتے جیسے جیسے گیرہ کھلتی جاتی تو آپ طبیعت میں تخفیح محسوس کرتے جیسے کچھ بوجھ کم ہو گیا ہو حتیٰ کہ جادو کا اثر مکمل ختم ہو گیا تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی شخص ایک بندن سے اور بڑے بوجھ سے ازاد ہو جاتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاہ آتا فرمائیے اور آپ مکمل صحتیاب ہو گئے لکھا ہے کہ وہی یہودی یعنی اس کے بعد بھی آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا مگر آپ نے کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں کیا اور اس کے سامنے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا حتیٰ کہ مرتے دم تک یہ شخص آپ کی خدمت میں آتا رہا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں نکالنے سے منع فرمایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کسی کو دکھانے سے منع فرمایا تھا جب جادو کا اثر ختم ہو گیا تو ان چیزوں کو فوراں زائل کر دیا گیا آپ سے کسی شخص نے کہا آپ ان چیزوں کو ظاہر کریں تاکہ لوگوں کو ان جہودیوں کی اصلیت کا چہرہ معلوم ہو سکے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ مجھے اللہ تعالی نے شفاہ تا فرما دی ہے اور مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ برائیوں کو پھیلاؤں اور ان کا تذکرہ عام کروں تو ناظرین و کرام یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ